کیا آپ کے بال عمر سے پہلے اصمہ سفید ہونا شروع ہو چکے ہیں تو دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی نیچول ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں جسے کی آپ یوز کر کے اپنے بالوں کو نیچول طریقے سے کالا کر سکتے ہیں وہ بھی گھر بیٹھے آپ کو کوئی بھی بازارواتی کیمیکل یا فیڈ ڈائی لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پہ تو سبسکرائب ضرور کریے گا لائک اور شیئر اور کومنٹس کرنا نہ بھولیے دوستو تو اس ویڈیو کو ہم شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ لینا ہے دوستو لوہے کی کڑھائی یا پھر آپ کسی بھی آئیرن پان میں اس ریمیڈی کو بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم لے رہے ہیں آملا پاوڈر سردیوں کے موسم میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو بلکل پسند نہیں ہوتا کہ گھنٹوں اور گھنٹوں بیٹھ کر کے اپنے بالوں پہ مہندی یا پھر انڈیو کا اپلیکیشن لگائیں بٹ ہم اس پروسس سے جائیں گے تو ہمارے بالوں کو ہم نیچرل طریقے سے کالا کر سکتے ہیں ویسے تو پھر مہندی یا پھر جو انڈیو ہوتا ہے اس کا پروسس بہت زیادہ لانگ ہوتا ہے سب لوگوں کو پتا ہے اس سے بال کالے تو ہوتے ہیں بٹ اس طرح سے اگر آپ نے اس ریمیڈی کو یوز کیا تو بھی آپ کو ہنڈیٹ پرسند ڈیزلٹ ملیں گے سردیوں کا موسم شروع ہے ویسے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھنا کوئی چاہتا نہیں ہے کہ بالوں پہ مہندی یا پھر کسی پرکار کے انڈیو پاوڈر بغیرے یوز کریں تو آپ کو لینا ہے یہاں پہ آملا کا پاوڈر جیہاں دوستو آملا پاوڈر لے لیجئے اسے کڑھائی میں اچھی طرح سے روشٹ کر لیجئے جب تک کہ یہ بلیک فار میں ٹان نہ ہو جائے جب یہ اچھی طرح سے بلیک کلر میں ٹان ہو جائے دوستو مکس ہو جائے تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے اسے آملا پاوڈر جو ہے اسے ہم نے روشٹ کر لیا ہے آپ چاہیے تو رو آملا ہے جو اسے آب رات بھر بھیگو کر بھی مورننگ میں اس کا وارٹر لے سکتے ہیں اگر آپ انسٹنٹلی بنانا چاہتے ہیں تو آملا پاوڈر کو لے کر کے اچھی طرح سے اسے اس طرح سے بلیک فار میں ٹان کر لیجئے اس کے بعد آپ اس میں وارٹر ایڈ کر لیجئے تو یہ جو ہمارا آملا پاوڈر کا کونگونشن ہے یہ ہمیں مل چکا ہے اب ہم اس میں یوز کرنے والے ہیں ایک ایسی ریمیڈی جس سے کہ آپ اپنے بالوں کو بجی سے بالوں کا ٹوٹنا جھڑنا بالوں کی گروت نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لئے یوز کر سکتے ہیں ہیبیسکس کا پاوڈر ہیبیسکس جس سے کہ ہم گوڑ ہل کے فولوں کے نام سے جانتے ہیں جو کہ ہمارے بالوں کی سٹرینڈز کو بہت زیادہ مجبوت کرتی ہے ہیر فولیکل کو سٹرانگ بناتی ہے اگر ہمارے ہیر فولیکل سٹرانگ ہوں گے تب ہی دوستو ہمارے جو بال ہے جیڑ سے کالے ہونا شروع ہو جائیں گے تو ہیبیسکس پاوڈر آپ کو لینا ہے یہاں پہ ون ٹیبل سپون کے اکوڑنگ آملا پاوڈر میں اسی طرح سے اسے مکس کر لیجئے جب آپ ہیبیسکس پاوڈر اور آملا پاوڈر اس طرح سے یوز کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں جو آپ کے وائٹ ہیر ہیں وہ بلیک میں ٹرن ہوں گے ساتھ ساتھ جو بلیک جو ہیر ہیں جو باقی کے سفید بال ہیں اسے بھی وہ ریورس کرنے کا کام کرے گی جیسے کہ میں پری میچر گرین ہیر کی بات کر رہی ہوں تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے اسے پریپیر کر لیا ہے گیس کے فلم کو ابھی آپ کو یہاں پہ بند کر دینا ہے اب اس کے کنسٹسنسی آپ چیک کر لیجئے دوستو بلکل اسی طرح سے ہونی چاہیے آپ کے کنسٹسنسی ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ یوز کریں گے یہ دیکھیں ہمارا یہ جو ریمیڈی بن کر کے ریڈی ہو چکا ہے ہم یہاں پہ یوز کرنے والے ہیں نیل گری کا تیل آپ کو یہ آرام سے میڈیکل شاپ میں کہیں پہ بھی مل جائے گی نیل گری کا آئل آپ اسے ضرور لے کر آئیں ویسے دیکھیں آپ اگر مہندی لگاتے ہیں کسی بھی چیزوں کو جیسے ڈائر کرنے کے لئے کالا کرنے کے لئے تو نیل گری یہاں پہ سب سے زیادہ یوز کیا جاتا ہے انڈیا میں تو مہندی وغیرے بھی دیکھیں بہت اچھی سی جو خوشبو آتی ہے وہ نیل گری کا ہی تیل ہوتا ہے دوستو اور اس آئل کو آپ کو لینا ہے کم سے کم ایک سے دو ڈروپ آپ اس میں آئل ضرور ایڈ کریں جس سے کی یہ انسٹنٹ آپ کے بالوں کو اگر دم سے نیل گری کے تیل کو اس طرح سے لگا لیا تب بھی آپ پورے اچھی طرح سے دیکھو گے کہ دو سے تین گھنٹے میں پوری مہندی جو آپ کی کالی پڑ جاتی ہے یہی نیزن ہوتا ہے جو ہم نیل گری تیل کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک سے دو بند آپ کو بس اس کا یوز کرنا ہے اس میں آملا پاورڈر ہم نے یوز کیا ہے اسی لئے یہ ہمارے بالوں کو اگرم سے بلیک کر دے گی ٹھیک ہے اور اسے ڈرائی کر کے روزٹ کر کے ہی آپ کو پریپیر کرنا جس طرح سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے بالوں کا ٹھٹنا جھڑنا بالوں میں ایسے جتنی بھی ڈینڈرف کی پرابلم ہے چاہے تو پھر آپ کے بال میں سکیلپ میں ایچنگ کی پرابلم ہے سردیوں کے موسم میں اکثر دیکھا جاتا ہے جو ہمارے سکیلپ ہوتے ہیں کافی زیادہ ڈرائے ہو جاتے ہیں تو ڈرائنس کو دور کرنے کے لیے یہ بہت اچھا سا کام کرنے والی اس طرح سے اس ریمیڈی کو ہم کو پریپیر کر لینا ہے دوستوں کم سے کم اسے دس سے بیس منٹ کے لیے آپ اسی طرح سے بنا کر کے چھوڑ دیں اور اس کے بعد ہم اسے اپنے بالوں پر اپلائے کریں گے تو فرنس چلیے اب اسے ہم اپنے بالوں پر اپلائے کرتے ہیں کسی بھی کارٹن بال کے ہلپ سے آپ اپنے بالوں پر اسے لگا لیجئے کم سے کم ایک گھنٹے اپنے بالوں پر اسے لگا کر یہ رکھئے ایک گھنٹے کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے جو سفید بال ہی وہ پوری طرح سے کالے ہو جائیں گے اور سیم ڈے اگر آپ کو شیمپو کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہو یا پھر آپ نیکس ڈے شیمپو کریں گے تو زیادہ بیٹر ریزلٹ ملیں گے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا کلر آیا ہے دوستو ایک گھنٹے کے بعد مل دی میں آپ کو نیکس پڑیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں بائی بائی have a nice day